اخلاق کوئی دیکھو آپ سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے ہر وقت تینکیو تینکیو ہر وقت کبھی اس کی زبان پہ گالی نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے آپ نے اس سے پچاس روپے مانگے نہیں دے رہا پچاس روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک وہ آدمی ہے جو زیادہ تینکیو اینکیو نہیں آتے اس کو بچارہ گاؤں دے ہاتھوں میں پیدا ہوا اس کو نہیں تینکیو کا مطلب بھی نہیں پتا وہ بات بھی نہیں زیادہ تمیز سے ہوئے بات کر نہیں تو پدلی علی سے نکل ٹائم نہیں ہے لیکن آپ اس کو ضرورت بتاتے ہیں یار پچاس روپے چاہیے وہ کہتا ہے یار یہ ضرورت ہے واقعی ہے تو پچاس نہیں پانچ سو روپے لے لو آپ دنیا اس پہلے والے کی اخلاق سے متاثر ہوگی سمجھ رہے ہو لیکن اللہ کی نظر میں کس کا مقام زیادہ ہے اس دوسرے والے کا اس کے بعد تینکیو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے نا تینکیو تینکیو مسکراہت بس مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے لیکن بھائی یہ جو ضرورت پوری کر رہا ہے نا تو جس کی ضرورت پوری کی ہے اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہ کون سا زیادہ اچھے اخلاق وہ کہے گا یار پرانا والا صرف تینکیو بیٹر خواہ رہا تھا دوسرا جو ہے نا اس نے تو پچاس روپے مانگے اور دیئے کتنے پانچ سو روپے غریبوں کی جتنی مدد مسلمان کرتے ہیں اتنی دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی مسلمانوں کی زکاةیں دیکھ لو آپ پاگل ہو جاؤ گے جتنی زکاةیں نکلتی ہیں صدقات و خیرات دیکھ لو باولے ہو جاؤ گے آپ حقیقت بتا رہا ہوں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اتنی صدقات اور جتنے بڑے بڑے ٹرس یہاں پر ہیں ریکارڈ توڑ ٹرس ہیں یہاں پر جو مدد کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ جبکہ اتنی غربت اس غربت میں تو ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے بتاؤ دنیا میں ہمارا شمار غریب ملکوں میں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور انجیوز یہاں آئی ایم ایف ہمیں قرضے دیتا ہے غریب ترین قومیں ہیں لیکن آپ خرش کرنے کا اسٹائل لیکھو تو پاگل ہو جاؤ گے زکاةیں الگ نکال رہے ہیں صدقات الگ نکال رہے ہیں اور پھر اگر تھوڑا سا دوسرا چینل ہے تو پھر گیارویں شریف کے نام پہ الگ بارویں شریف کے کھانے الگ ربی الاول کی دے گئے ہیں الگ ہے تو وہ بھی سخاوت نا بیس تو اس کی بھی چلو ہم اس کو بیدت کہتے ہیں لیکن بیس تو اچھی ہے نا یعنی بیس تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ وہ بچارہ غلط فہمی میں وہ سمجھ رہے کہ اس سے سواب ملے گا لیکن بیس تو اس کی بھی سخاوت ہی ہے نا کہ بھئی اللہ خوش ہوگا دے گوں پہ دے گئے داتا دربار چلے جاؤ انگریز جائے گا پاگل ہو جائے گا حقیقت ہے حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے داتا دربار پہ دے گے بانٹنا لیکن بانٹنے والے کا تصور تو یہی ہے نا اللہ راضی ہوتا ہے پھر ہی پھوکٹ میں پبلک کھا تو رہی ہے نا جب بھی داتا دربار کا ذکر آتا ہے نہیں کہ لطیفہ مجھے ضرور یاد آتا ہے ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار جب اس نے دیکھا نا داتا دربار میں اتنے پبلک ہے اتنے کھا رہے ہیں تو اشتہار دیا اخبار میں کہ بھئی ایک جاب ہے اور لوگ آئے اس کے انٹرویو دینے کے لیے بھئی کیا کرنا ہوگا اس نے کہا بھئی جاب یہ ہے کہ ہاں آپ کی تنخواہ یہ ہوگی کہ دو ٹائم کا کھانا آپ کا فری ہے بس یہ تنخواہ ہے تو غریبوں کو اتنا بھی کافی ہے غریب نے کہا ٹھیک ہے کرنا کیا ہوگا اس نے کہا داتا دربار سے چار شوپر لے کر آنے دو دوپیر دو شام کو اس میں ایک شوپر آپ کا ایک شوپر میرا تو کیسے کھلا رہے ہیں کیسے پلا رہے ہیں ماں کا کتنا یہاں خیال کیا جاتا ہے باپوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست کے والد صاحب اب تو پندرہ سال ہو گئے میرا خیال ہے ان کو قومہ میں ہیں پندرہ سال سے بستر پہ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں دو بیٹے مل کے یہ چیزیں آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئیں گی یہ اخلاق ہیں ممکن ہے آپ ان کے بیٹوں سے بات کرو تو تمیز سے بات نہ کریں آپ کو یار امریکہ گیا تھا تو یہ سٹائل یہ ہے زبردہ سن کو دے وہ بات کرنے کی تمیز نہیں لیکن اگر آپ باپ بنو گے تو آپ کو اس پاکستانی اور مسلمان جیسے بیٹے چاہیے ہوں گے وہ گورے کے تھینکیو والے بیٹے آپ کو پسند نہیں ہوں گے آپ بولیں گے تھینکیو کہہ کے اب مجھے اولڈ ہوم میں جمع کر کے تھینکیو کہہ کے آئے گا اب آپ تھینکیو اپنا خیال رکھئے گا میں جا رہا ہوں فادر ڈے کے دن میں آ جاؤں گا تو اس لیے کفر کے پاس لیبل ہے لیبل اندر سے کھوکھلا ہے کفر اسلام کے پاس لیبل نہیں ہے اسلام اندر سے زرخیز ہے وہ شاعر نے کہا ہے نا بڑی زرخیز ہے زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی مٹی پہ ابھی جو سنہ خان نے توبہ کی ہے بولی ووٹ کو چھوڑنا آسان کام ہے مٹی کا پتہ جب چلتا ہے کہ یہ بنجر ہے یا یا یہ مٹی زرخیز ہے جب اس میں پانی ڈالو پانی ذرا سا پڑے گا نا جو زرخیز مٹی ہوگی ایک دم اس میں پودے اگنا شروع اور جو زرخیز نہیں ہوگی بھی ویسے ہی تو پانی ڈالے بغیر تھوڑی پتہ چلتا ہے تو نصیحت قرآن کریم کہتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا جو اللہ کو مانتا ہے نصیحت اس پر اثر کرے گی تو سنہ خان جیسی جو ایکٹریسز ہیں ان پر نصیحت اثر کر جاتی ہے کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں بھائی لوگ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے ہیں اور وہ فلموں میں کوئی آنا چھوڑ دے کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں یار ہم سو دفعہ توبہ کرتے ہیں فلمیں پھر دیکھ لیتے ہیں تو فلم دیکھنا فلم چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا یہاں اتنی بڑی بڑی فلمیں ہیں کہ ان سے فلمیں چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا اور ایک جو ہے ادھکاری سے توبہ کر لے کیوں نہیں اجازت دیتا تم کتوں کو نہیں مارو گے کتے تمہیں ماریں گے بلا وجہ مت مارو لیکن اگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں تو مارو بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دی ہے مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے آپ نے فرمایا مارو ان کو قتل کرو تو صحابہ تو پھر نبی کے حکم پر اتنے حریص تھے نا انہوں نے کتوں کی نسل ہی ختم کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ کوئی اجنبی مسافر آتا وہ بھی نہیں حفاظت کے لیے کتہ لے کر آتا اس کو بھی مار دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب تو میں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے پڑ گیا اللہ کی مخلوق ہے تو مطلب یہ کہ زیادہ ہو گئے تھے بس ٹھیک ہے اتنا اسلام بہت موتدل مذہب ہے جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے اصل تو اخلاق ہے اسلام میں صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں نرمی ختم ہو جائے اور بلا وجہ کی سختی تشدد تو وہ کام بگڑ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اصل کیا ہے تمیز ہر کام کیسے ہونا چاہیے تمیز سے اونچی آواز سے بات بھی نہ کرے انسان پست آواز سے بات کرے گھر میں بھی محبت کا ماحول دفتروں میں بھی آپ اپنے ایمپلائی کو بلا وجہ ڈانے اے ایدھا تیرے کو میں نے کیا بولا تو فائل لگ رہا گھنٹے سے کھڑا رہا ہے مو دیکھ رہا ہے میرا اس طرح بات ہوتی ہے دفتروں میں پھر دفتروں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت تمیز ہے یہ جو میکینک ہوتے ہیں ان کو دیکھا کرو ٹائر پنچر لگوارے ہوتے ہیں کس طرح سے لگوارے ہوتے ہیں ابے ٹائر اٹھا گیا ہمارا رکھ کے آ تمیز ہی نہیں ہے بھائی تمیز سے بات کر لو یار یہ دیکھو مولی صاحب کی گاڑی پنچر ہوئی بھی ہے اس کا ذرا حوال اب ڈال یار اس میں کب سے بولا بھتے رکھو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شورٹ کوئی بھی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا تو یہ حدیث کے خلاف ہے بالکل خلاف حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت فرمایا دوبارہ بھی یہ غصہ مت کرو انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت بار بار وہ یہ کہتے رہے یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت آپ ہر دفعہ جواب میں کہتے رہے غصہ مت تو غصہ بلا وجہ کا بلا وجہ کی سخت الفاظ میں بات کرنا بلا وجہ سختی کرنا عزت نہ دینا گھر میں بیوی کو بچوں کو یا بھائیوں کو چھوٹوں کو جیسے آج کل بات کرنے کی میں بتاتا ہوں نا ہمارے حضرت اپنی گھر والوں سے جب اپنی اہلیہ سے کھانے کا کہتے تھے نا تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لے آؤ فرماتے تھے کھانا لگوا دیجئے حالانکہ اہلیہ نہیں لگانا تھا لیکن حضرت کہتے تھے مجھے یہ کہتے ہوئے نا کھانا لگاؤ یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ یعنی یہ حاکمانہ لبو لہ جائے جیسے ہم یہاں کوئی جیسے میں اپنے الفاظ میں کہنا ہوں جیسے مہلے کا ڈان نہیں ہے بدماج مہل لگاؤ اے لگا دے کھانا چلو دے اوہ بھائی تمیز سے بولو بی بی کوئی نوکرانی تو نہیں ہوتی نا باندی تھوڑی ہوتی ہے بھائی کھانا لگوا دیں بتا یہی لگا انہوں نے ہی لگا کے دیں کھانا اٹھوال ہے یہاں سے اٹھوالی لی جی ایسے کہتے ہیں حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی سپیکنگ تھے لدھیانہ کے ٹھٹ پنجابی تھے اوپ بلکل جیسی پگڑی پنجابی نہیں چودری لوگ پہنتے یہ سٹائل تھا حضرت کا لیکن حضرت گھر میں لبو لہجہ کیسا یعنی میں بتانے کے مقصد ہے کہ اردو حضرت کی مدر لینگویج نہیں تھی جس کی مدر لینگویج اس کے لیے تو بات کرنا اور مشکل ہوتا ہے نا پھر بھی اتنی تمیز ہم سے حضرت ہم تو بہت چھوٹے تھے ایسے بات کرتے تھے آئیے دیجئے کوئی لفافہ تھا نا کوئی خط دینا ہے حضرت لائیے دیجئے بیٹھئیے اس طرح ہم سے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے ہم اس طرح ہمارے پیرو مرشید ہم سے بات کرتے تھے ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی تمیز والے ہیں بھائی لیکن آج کل بات کرنے کا اسٹائل کیا ہے ابہ جاب ہے ابہ تب ہے تو ایسا ہم مارکریٹ میں چلنا ہے اس کے بغیر تو ہاں محبت میں ابہ تب ہے چلتا ہے ابہ چھوڑا یار اب ایسا نہیں ہو کہ بے تکلف دوستوں سے بھی آئیے بیٹھیئے وہ کہے گا کیا ہو گیا پاگل تو نہیں ہو گیا بھائی تو پاگل ہو گیا بے تکلفی میں تو ایک الگ بات ہے تو تلاک تلاک چلتا ہے تو تلاک بے تکلفی میں تو تلاک اچھا بھی لگتا ہے بے تکلفی میں تو تلاک زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن ایک نارمل میں بات کر رہا ہوں تو اصل تو اسلام میں یہ ہی ہے کہ اخلاق محبت لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے دوسری طرف اسلام میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزب غصہ بھی ہے غزبناک بھی ہوئے آپ حکم دیا ہے کہ فلاں کی گردن اڑا دو یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہے فرما اڑا دو وہیں پہ یہ قابل معافی نہیں ہے ایک حد ہے بھائی یہ تھوڑی کہ آپ کے میٹھے پن سے لوگ آپ کو کھانا شروع کر دیں ہمارے حضرت کے پاس کوئی بلا وقت ملاقات کے لئے آتا تھا حضرت نے ہی ٹائم دیتے تھے اس میں کتنا ہی رگڑے لگاتا بیچارہ فرماید نہیں بلکل نہیں کہا اس لئے کہ ہم اگر لوگوں کو ایسے ہی کھلے آم اجازت دے دیں تو جو ہمارا اہم کام ہے نا کرنے کا وہ نہیں ہو سکے گا تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے مولانا ان کو تو اخلاقی نہیں ہے فرماید جیسے بھی ہیں ایسے ہی ہیں کام کرنا ہے ہم نے بہت سے اہم کام ہے تو یہ تھوڑی کے سارا دن بیٹھے رہیں گے پبلک میں جو آئے جہاں سے ابے اے یہ صرف بلا رہا ہے ادھر آؤ بھاگ رہے آدمی کبھی وہاں بھاگ رہے کبھی وہاں بھاگ رہے